جو راتیں اللہ نے رو کر مغفرت مانگنے کے لیے رکھی تھی وہ گانے بجانے کے لیے اور پرابلم بھی اس لیے ہوا کہ چونکہ شادی شریعت نے ایک دن دی تھی یہ نکاح ہے اور رخصتی نکاح اور رخصتی اور بیٹے کے لیے یہی تھا شادی یعنی ایک بیٹی کے لیے تھی کہ جس دن برات آئے نکاح کے ساتھ رخصت کر دیں یہ بچی والوں کے لیے شادی تھی اور بیٹے والوں کے لیے دو دن تھے کہ اگلے دن ولیمہ بھی ہو جائے اور ہم نے شادی کو اپنے لیے عذاب بنا لیا ہے سو لانتوں کے توق گلے میں ڈال لی اب یہ تیل ہو رہا ہے اب یہ مہدی ہو رہی ہے اب یہ پتہ نہیں مجھے تو واقعی نام نہیں آتے کتنے فسادات ہم نے اپنے گلے ڈال لی ہیں پیسوں کو حرام کی رہ پہ لٹانے کے ذریعے نکال لی ہیں پہلے چند لاکھ روپیہ تیل پر خرچ کرتے تیل پر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہم جنا رہے ہیں تیل دیوں کے لیے ہوتا تھا دیے جلتے تھے تیل جلتا تھا ہم اب تیل کی جگہ پیسے جلاتے ہیں اور جو خرچ ایک تیل پر کرتے ہیں وہ خرچ اگر تیل چھوڑ دیں اگر ہم سارے کے سارے عظم کر لیں جتنے بیٹے ہیں کہ تیل پر لانت بھیج دیں اور جو پیسے آپ ہر بیٹے بیٹی کی شادی کے لیے تیل کے خرچ کے لیے رکھے ہوئے ہیں اس سے غریبوں کی چار شادیاں ہو جائیں گے چار غریب بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گے کیا میں آپ سے یہ حق رکھتا ہوں کہ آپ سے یہ وعدہ لے لوں کہ ایک تیل چھوڑ دیں تیل اور جی کیا حق رکھتا ہوں نہیں حق تب رکھتا ہوں کہ کہوں تو پھر مرتے دم تک اس کی خلاف ورزی نہ ہو حق تب ہے اور اگر آپ یہاں وعدے بھی کر لیں اور کہیں خلاف ورزی چونکہ بات یہ ہے کہ گھر میں حکومتیں آپ کی نہیں ہیں آپ کی بیویوں کی ہیں میں سچ بات کہہ رہا ہوں آپ کو تو صرف گھروں میں روٹی ملتی ہے آپ کما کے دیتے اور روٹی کھاتے ہیں فیصلے پالیسیاں کہتے ہیں جی کیا کریں عورتیں نہیں مانتی اللہ نے فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی انہیں پیار سے رکھو محبت سے رکھو حسن سلوک کے ساتھ رکھو جائے ضروریات کو پورا کر کے رکھو مگر یہ نہیں کہ گھر کی پالیسیوں کا فیصلہ کرنے کا تاج اپنے سر سے اٹھا کے ان کے سر پر رکھو آپ کہیں گے جی ہم تو آمادہ ہیں کیا کریں گھر والے نہیں مانتے اور جو کام آپ نے نہ کرنا ہو فیصلہ ہو وہاں الٹ ہو جاتا ہے وہاں گھر والے الٹ لٹک جائیں آپ کو نہیں منا سکتے ایک شیطان گس آیا ہے ہمارے اندر ہماری طبیعت راغب ہو گئی ہے پیسے کو نیک راہوں پر خرچ کرنے کی بجائے ایاشی پر خرچ کرنا ڈیمنسٹریشن پر خرچ کرنا چھوڑ شرابے پر خرچ کرنا اور پھر تیل میندیوں کے بہانے ناچ گانا داخل ہو رہا ہے لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں گانے والے پروفیشنل آ رہے ہیں ایک عجیب ایک عجیب تباہی اور برباقی کا سہلاب شادیوں کے نام پر ہم اپنے اندر داخل کر رہے ہیں پردے اٹھا رہے ہیں فاشی اوریانی پھیل رہی ہے بچیاں زرک برک لباس کے ساتھ کھلم کھلا تقریبات میں گھوم پھر رہی ہیں وہ کچھ ہو رہا ہے جو میری زبان کہنے کو مجھے زیب نہیں دیتی میں دیکھ نہیں سکتا کہنے ہی سکتا سن نہیں سکتا مصر جیسا ملک جو فاشی اوریانی میں ہم سے کہیں آگے نکل گیا ہے مگر ابھی کاری صاحب بتا رہے ہیں کہ شادی کے موقع پر آج بھی ان کا رواد محفلِ قیرات کا ہے جو فاشی اوریانی میں آگے نکل گیا ہے شادی پر وہ خرج کرتے ہیں محفلِ قیرات پر قرآنِ مجید پڑھ لیتا ہے تو میں پھر پوچھتا ہوں کیا میں یہ حق رکھتا ہوں کہ شادی میں تیل اور مہدی تیل اور مہدی دو رسمیں اس کو ترک کر دیں جس کی کہیں ناک نہیں رہتی پھر وہ یا ایک طرف ناک رکھے یا برادری میں ناک رکھ لے یا اللہ رسول کے ہاں ناک رکھ لے دو جگہ تو نہیں رہ سکتی پھر یہ دو جگہ تو اگر ادھر رکھنی ہے تو ادھر کٹوا رہے ہیں ہم اگر وہاں ناک رکھنی ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں تو پھر ادھر کٹوا لیں کٹنا کٹوانا کیا ہے ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں کتنے گھرانے ہیں جو نہیں کرتے تیل مہدی تو مر گئے ہیں وہ ان کے رشتے نہیں ہو رہے کیا ہو رہا ہے ان کا وہ معاشرے میں نیچ ہو گئے ہیں ہو کیا گیا ان کے ساتھ دو باتیں کہنا چاہتا ہوں ایک تیل مہدی کو چھوڑ دیں اور جو پیسہ آپ نے تیل مہدی پر خرج کرنا ہو وہ بچا کے رکھ لیں وہ معاشرے کی ہماری غریب بیٹیوں کو بیہنے پر خرج کر دیں بس دیکھئے کتنی برکتوں کا ایک سہلاب باتا ہے میں پھر پوچھتا ہوں کیا حق رکھتا ہوں کہ آپ سے وعدہ لوں جو کریں گے پھر پکے رہیں گے اس درخواست کے ساتھ ہاتھ وہی کھڑا کریں جو کٹ مریں مگر اس پر عمل ہر صورت کروا کے لیں جو حمت نہ رکھتے ہوں وہ ہاتھ کھڑا نہ کریں اللہ کے گھر میں وعدہ خلاف ہی نہیں کروانا چاہتا جو حمت نہیں رکھتے کہ گھر سے فیصلہ کروائیں وہ ہاتھ کھڑا نہ کریں اور جو حمت رکھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں سب سے پہلے تو میں کھڑا کرتا ہوں اونچہ ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ اونچہ کھڑا کریں اور زبان سے کہیں کہ آج کے بعد مرتے دم تک تیل مہنڈی ہمارے گھر میں حرام کہیں تیل اور مہنڈی نہیں ہوگی تیل اور مہنڈی نہیں ہوگی کچھ ہو جائے اور جو پیسے اس کے بچے وہ معاشرے کی غریب بیٹیوں کے شریف لوگوں کی سفید پوش بیٹی ہیں کبھی ان کا بھی سوچا میں کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کا آپ کا نہ کرنے کا ارادہ ہو پک پک کا ارادہ ہو وہاں آپ ڈڑ جاتے ہیں اس میں دوسروں کے کندوں پر ڈال دیتے ہیں جی بیلیاں ایسا کرتی ہیں بچے نہیں کرتے جو ان کا ان کا اب زمانہ آ گیا ہے ہماری گھر میں ہمیں تو صرف دو وقت کی روٹی مل جاتی ہے اگر خاری دو وقت کی روٹی ملتی ہے تو منحجر قرآن کے ہوسٹل میں آئے ہیں آپ کو گمرے کی رائے پہ دے دیتے ہیں یہاں ٹھہریں ہمارے ساتھ دو وقت کی روٹی ملے گی جب میں اس جمع کر آئے ہیں اس لیے کہ گھر معاشرے کی اصلاح کا پہلا یونٹ ہے گھر معاشرے کی اصلاح کا پہلا یونٹ ہے اور یہاں سے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی بگان کا آغاز ہوتا ہے اور گھر کا سربراہ اس کا ذمہ دار ہے حضور نے فرمایا ہر شخص جو ہے جو سربراہ ہے وہ رائی ہے اور قیامت کے دن اس سے اپنی رائیت کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی ہر گھر کے سربراہ شہر سے اس کے گھر میں کیا ہوتا تھا قیامت کے دن پوچھا جائے گا جنت کے راستے روخ دیا جائیں گے اس نمازی پریزگار شہر پر بھی جو اپنی نمازیں پڑھتا تھا اور گھر کو فسک و فجور کی آمادگا بناتا تھا نام بیویوں کا پچوں کا لیتا تھا جس نے گھر کے اندر اللہ کے دین اور اللہ کے دین کہ شرم و حیاء کا رواج نرالا اس کی نمازیں اسے بچا نہیں سکیں گی اس کی اپنی جندھاری اسے بچا نہیں سکیں گی اس کو اپنا اور اپنے اہل و ایال سب کا حساب دے کے آگے گزرنا ہوگا قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی بچاؤ دوزق سے اور اپنے اہل و ایال کو بھی بچاؤ دوزق سے بیوی سے نہیں پوچھا جائے گا شوہر اور اولاد کے معاملے میں بیوی سے صرف بیوی کا پوچھا جائے گا اولاد سے وقت اولاد کا پوچھا جائے گا باپ ہونا تہری ذمہ داری ہے باپ ہونا گھر کا سربراہ ہونا تیری ذمہ داری ہے اس کی بیوی کبھی باپ شوہر سے پوچھا جائے گا اولاد کبھی باپ سے پوچھا جائے گا آپ کے اوپر تین بوجھ ہیں آپ کی بیویوں پر تنہا اپنا بوجھ ہیں لا تذرو وازرت مزر اخر سربراہ ہے خامدان پر تین بوجھ ہیں اپنا بھی اپنی بیوی کا بھی اور اپنے بچوں کا بھی تو میں یہ ارز کر رہا تھا